السلام علیکم دوستو خوش رہیں اور اپنے خیال لکھیں آج ہم لوگ پڑھیں گے سرسید بحیثیت نصر نگار وحرِ سید پاکیزہ گہر کیا کہنا یہ دماغ اور حکیمانہِ نظر کیا کہنا صدمے اٹھائے رنج سہے گالیاں سنی لیکن نہ چھوڑا قوم کے خادم نے اپنا کام مسلمانوں کی بربادی نے جس شخص کو سب سے زیادہ بے قرار کیا اس کا نام ہے سرسید احمد خان نصر نگار وہ خود تھے اپنا ایک رسالہ نکھالا تہذب الاخلاق اور اس میں ہر طرح کے مضامین لکھیں انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعہ سوتے ہوگو جھنجھوڑا اور قوم کے مردہ جسموں میں زندگی کے لہر دوڑا دی کہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسید بحیثیت نصر نگار سرسید کی عدمی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے واقعی ان کے جو عدمی خدمات ہیں ان کا دائرہ بہت وسیع ہے مذہبی سیاسی تاریخی اور علمی موضوعات پر کتابیں لکھیں صحافت کے ذریعہ قوم کے تنی مردہ میں روپ ہوں کی فکر شعور کی تشکیل اور تحذیبی اقدار کو فروق دینے کیلئے گرہ قدر مقالے لکھیں صحافت کے ذریعہ تحذیب الاخلاق انہوں نے رسالہ نکالا اور اس میں انہوں نے ہر موضوع پر لکھا کہ انسان کو سونا کیسے چاہیے بیٹھنا کیسے چاہیے ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تو انہوں نے ہر موضوع پر لکھا اور جو قوم کے جو مردہ تن تھے اس میں کیا روپ ہوکی ہے عدب کو تفریح تباہ کا سامان بنانے کے بجائے ایک آلہ مقصد کے آلہکار کی حیثیت دی اور اسے ایک وزن اور وقار بخشا اور مسائل حاضرہ زندگی کی ٹھوس حقیقتوں اور علمی موضوعات سے روشناس کر آیا انہوں نے عدب کو کیا تفریح کا سامان نہیں بنایا بلکہ انہوں نے اپنی مقصد کے لیے سے استعمال کیا اور اپنے عدب سے کیا ہے زندگی کو ایک وقار بخشا اور زندگی کی جو ٹھوس حقیقت تھی اسے کیا علمی موضوعات سے روشناس کر آیا انہوں نے مختلف موضوعات سے متعلق بہت سی کتابیں لکھی انہوں نے خطبات احمدیہ اثارس سنادید تاریخ سرکشی بجنور اور اسباب وغاوت ہند خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں خطبات احمدیہ انہوں نے سربلیم کتاب سربلیم نے کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا تھا دونوں نے اس کی کتاب کا جواب میں لکھا تھا خطبات احمدیہ اور اثارس سنادید جو ہندوستان دہلی میں پرانی قدیم امارتیں ہیں ان کے بارے میں انہوں نے اثارس سنادید میں لکھا ہے اور اپنے ہمثر جو ان کے شاعر گزرے ہیں ان کے ہمثر جو نصر نگار تھے ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے اور تاریخ سرکشی بجنور میں بجنور کی جو تاریخ جو بغاوت ہوا تھا اس کے بارے میں لکھا اور اسباب بغاوت ہندو میں انہوں نے یہ بتایا یہ واضح کیا کہ اس بغاوت کی اصل ذمہ داری خود انگریز افسر تھے یہ سب کتابیں کیا ہیں خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں یہ تمام کتابیں علمی و تحقیقی مواد اور اپنے منتقی طرز استدلال کی وجہ سے کافی اہم سمجھی جاتی ہیں سر سید نے اپنی تحریروں میں وزن اور وقار پیدا کرنے کے لئے دلائل و براہین کا سہارا لیا دلال یعنی دلیل کی جمع اور براہین یعنی برحان کی جمع برحان یعنی ہوتا پکی دلیل اور دلائل یعنی پکی دلیل سب میں جو انہوں نے اپنی تحریروں میں وقار و وزن پیدا کرنے کے جو دلال دیئے ہیں تو کہیں کہیں حقیقت پسندی اور ضرورت سے زیادہ وضاحت کی وجہ سے عدبی شان متاثر ہو گئی ہے اور جذبات اقل و استدلال کے بوجھ کے نیچے دب گئے ہیں ابتدائی تصانیف میں کہیں کہیں ترز تحریر ناہموار مغلق پیچیدہ اور سپاٹ ہو گیا ہے کیونکہ ابتدائی تصانیف جو ہیں ان کے اس میں کہا ہے کہیں کہیں جو ترز تحریر ہے ناہموار ہے یعنی برابر نہیں ہے مغلق ہے اور پیچیدہ اور سپاٹ ہے قدیم ترز کی اتباع کی وجہ سے مقفی و مجسہ عبارتیں بھی نظر آتی ہیں لیکن جلد ہی مغربی اثرات اور زمانے کے بدلتے ہوئے رجحانات نے ان کے دل میں مقفی و مسجہ نصر لکھنے کی طرف بدلی پیدا کر دی مسجہ کہتے ہیں وہ عبارت یا مضمون جس میں قافیہ کا احتمال کیا جاتا ہے لیکن جلد ہی مغربی اثرات اور زمانے کے بدلتے ہوئے رجحانات نے ان کے دل میں مخفی و مسجہ نصر لکھنے کی طرف بدلی پیدا کر دی اور دو رازکار تشبیحات اور سنایا و بدایا سے آرستہ عبارت لکھنے کے بجائے سادہ و دلنشی طریقہ تحریر کی طرف توجہ دی اور ان کی تحریر و مقصدیت نمائع ہونے لگی اس طرح انہوں نے عدب میں جدید رجحانات اور افادی نقطہ نظر اپنایا مابرائی تصورات کے بجائے عقلیت مادیت اور زندگی کے اجتماعی تصورات کو موزے سخن بنا کر اردو نصر کے امکانات کو وسط دی یعنی پھیلایا بڑا کیا اس طرح سرسید نے اردو عدب کو احساس ذہن دیا جو ذہنی وسط عقل کی گہرائی فکر کی پختگی اور جذبے کے خلوص سے مالا مال تھا اس ذہن کی تشکیل و تعمیر میں ان کے رسالے تہذب الاخلاق کا بڑا ہاتھ تھا اردو عدب کو قومی مفاد اور استماعی افکار کا ترجمان بنایا انہوں نے جو اپنا رسالہ نکالا تہذب الاخلاق اس میں انہوں نے اپنے قوم کو جو ذہن کو اس کو جنجوڑا جگایا اور اس میں سارے مضمون لکھے جو زندگی میں کام آتے ہیں جو زندگی کو اچھا بنانے میں صحیح بنانے میں کام آتے ہیں مسلمانہ ہند کے سوچنے سمجھنے کے انداز میں میں نمائی تبدیلی پیدا کی معاشرطی و اخلاقی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان سے بچنے کی تلقین کی جذباتی انداز فکر کی جگہ منتقی انداز فکر اپنانے پر زور دیا اس رسالے سے سرسید بہی کام لینا چاہتے تھے جو انگریز اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر سے لے رہے تھے اس کا بنیادی مقصد قومی اخلاق کی تہذیب و اصلہ تھی جس سے ہندوستانی کے دلوں میں عزت نفس اور انسانیت پیدا ہو سکے اس رسالے میں سرسید کے علاوہ ان کے روشن دماغ رفقہ کے مضامین بھی ہوتے تھے جو اس وقت ان کے ساتھ تھے ان کے رفیق تھے دوست تھے اور اس وقت عدیب تھے انہوں نے ان کا ساتھ بہت دیا اور ان کے ساتھ بھی ان کے جو تہذیب و اخلاق رسالہ تھا اس میں مضمون لکھتے تھے جو سرسید کے خیالات سے متاثر اور ان کی روایات پر خوشگوار اضافہ کرنے کے لیے کوششا تھے اس رسالے میں تباہ زاد مضامین کے ساتھ ساتھ مغربی خیالات اردو زبان میں ڈھال کر پیش کیے جاتے تھے اس طرح اردو زبان کا دامن متنو مضامین سے مالا مال ہو گیا زبان غیر صحت مند جذبات و خیالات کے وسیلہ اظہار بننے کی جگہ مقصدیت کا آلہ کار بن گئی جس سے عدب اور زندگی کا رشتہ استوار ہوا انہی خصوصیات کی وجہ سے تہذیب الاخلاق کو نئے خیالات اور جدید رجحانات کا نقطہ آغاز اور اردو نصر نگاری کا سنگ بنیاد قرار دیا گیا اسلوب و انداز بیان سرسید کے عدبی کارنامے صرف فکر و نظر کی وسطوں تک ہی محدود نہیں انہوں نے اردو زبان کو ایک دلنشی سادہ شگرتہ اسلوب اور لبو لہجہ دیا اس اسلوب کی سب سے بڑی خوبی موضوع اور حیت میں ہم آہنگی ہے وہ ہر موضوع اور ہر خیال کے لیے مناسبت اسلوب اپناتے ہیں اس کا اسلوب ہر رنگ میں ڈھل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے سرسید کی تحریروں میں عام طور پر سادہ اور عام فہم لبو لہجہ ملتا ہے لیکن یہ سادگی خردوری اور سپاٹ محسوس نہیں ہوتی اس میں حلاوہ اور خلوس کی گرمی محسوس ہوتی ہے وہ جو اپنا تحریر لکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے بالکل عام اور سادے زبان میں لکھتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے خردوری نہیں ہے یہ خردورہ اور سپاٹ محسوس نہیں ہوتا بلکہ اس میں خلوس کی گرمی ہے یعنی اس میں محبت ہے اور حلاوت ہے یعنی اس میں قوت ہے سیدھے سادے الفاظ میں پیچیدہ خیالات کو بھی بڑی خوبی سے ادا کرنے کا ہنر سرسید کو معلوم ہے ان کے سادہ عام فہم الفاظ میں وہ خسن اور لطف ملتا ہے جو قدمہ کی سینط گری اور نازو خیالی میں مطلقا نظر نہیں آتا کیونکہ سرسید کا خیال تھا کہ نصر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پور اثر انداز میں اپنا مدعہ بیان کر سکے جیسا کہ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں جو کچھ لطف ہو وہ صرف مضمون کے ادا میں ہو جو اپنے دل میں ہو وہی دوسرے کے دل میں پڑے تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھیں ایسا مضمون لکھو جو اپنے دل میں ہو وہ دوسرے کے دل میں ہو اور جو اب پڑھے تو اس کو لگے کہ میرے دل کی باتیں ہو رہی ہیں حلاوت و سادگی کے ساتھ سرسید کی تحریروں میں زور و بیان بھی ملتا ہے جس سے ان کی تخلیقات کا وزن اور وقار بڑھ جاتا ہے ان کی تحریریں درد و اثر میں ڈوبی ہوئی ہیں لہجے کا خلوص اور ان کی دردمندی ان کی عبارتوں میں سوز و گداز اور خاص قیفیت پیدا کر دیتی ہیں سرسید عام طور سے سنایا و بدایا سے احتراز کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں عبارت کو محصر اور بلیغ بنانے کے لیے اس کا سہارا لیتے ہیں محاقات کی مدد سے وہ اکثر اپنی تحریروں میں افسانوی رنگ اور درد کی قیفیت پیدا کر دیتے ہیں اور قاری کی نگاہوں کے سامنے ایسی تصویر کھیج دیتے ہیں جس میں وہ مہو ہو جاتا ہے سرسید کی تحریریں عام طور سے سنجیدگی وصن وقار اور علمیت سے عبارت ہیں مگر ان سنجیدہ موضوعات میں کہیں کہیں شوخی اور تنز و ذرافت ایک حسن اور دل آویزی پیدا کر دیتی ہے یہ تنز اس وقت بھرپور نظر آتا ہے جب اپنے مخالب کو مخاطب کرتے ہیں یا معاشرے پر تنز کرتے ہیں دوستو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں نے سرسید کی جو کتاب ہے حیات جاوید جو الطاف حسین حالی نے لکھی ہے اس کا میں نے پورا بک سمری کیا ہے اگر آپ کو دیکھنا تو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ نیٹ اور جاریف میں کام آتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں روز مرہ اور محاورے بھی سرسید کی تحریروں میں جا بجا ملتے ہیں اور کہیں کہیں تشبیحات و استعارات بھی اپنا جلوہ دکھاتے ہیں تمثیلی انداز نے کہیں کہیں رومانوی اور افسانوی انداز پیدا کر دیا ہے امید کے خوشی آدم کی سرگزشت اور نادان دندار اور دانہ دنیا پرست تمثیل شہکار ہیں سرسید کے ہاں ان کو عدوی کامالات کے ساتھ ساتھ کچھ خامیہ بھی نظر آتی ہیں اس طرح کی خامیہ اولین عدوی کوششوں میں عام طور سے رہ پا جاتی ہیں سرسید کی تحریروں میں تقرار اور مترادفات کا استعمال بہت کھٹکتا ہے اس طرح بعض عبارتوں میں کر کر اصلاح کی جعبے پس بات دیکھنے اس تحریر کے جیسا زبان و بیان کا قدیم انداز نظر آتا ہے اسی طرح کہیں کہیں وضاحت کی کوشش میں ان کے تبریل جملے موضوع کو اور الجھا دیتے ہیں سادگی کے زیادتی سے کہیں کہیں سپارٹمنٹ پیدا ہو گیا ہے جس سے عدوی شان متاثر ہو گئی ہے کہیں کہیں بے احتیاطی کی وجہ سے ایسے الفاظ استعمال کر گئے ہیں جو سنجیدہ موضوعات کے منافع ہیں شوخی و تنز کی اہمیت اپنی جگہ مسلم لیکن تزہیق اور درشت لہجہ عدوی شان کے خلاف ہے بعض مضامین میں سرسید کے تنز کا وار تیز اور لہجہ درشت ہو گیا ہے مذہبی محابس مذہبی مباحس میں یہ بے احتیاطی زیادہ نظر آتی ہے مخالفوں کی انتہا پسندی کے وجہ سے جوش و جذبہ میں نو کے قلم تک ایسے الفاظ آ گئے ہیں جو سنجیدہ تحریروں میں نہیں آنے چاہیے اسی طرح بے تکلوفی کے انداز میں ایسے الفاظ استعمال کر گئے ہیں جو سقاحت اور سنجیدگی کے میار سے گرے ہوئے ہیں سرسید کی تحریروں میں عقل کی جذبہ پر بالا دستی نظر آتی ہے دلائل و براہین کی کسرت سے عدوی حسن بری طرح متاثر نظر آتا ہے عدب کا فادی و معنوی نقطہ نظر اپنی جگہ مسلم لیکن اگر وہ عدب پر حابی ہو جائے تو عدوی حسن یقیناً مجروح ہوگا تو عدوی حسن یقیناً مجروح ہوگا جس کا احساس ہمیں سرسید کی تحریروں میں اکثر ہوتا ہے کہ عدبیت مقصدیت کے بوجھ کے نیچے دبیسی رہتی ہے عردو زبان کے دامن کو وسیع کرنے کے لئے سرسید نے مغربی عدب کا سہارہ لیا مغربی افکار کو عردو زبان میں پیش کیا وہ انگریزی کے الفاظ بھی کسرت سے استعمال کرتے ہیں کہیں کہیں یہ الفاظ عردو زبان کے مجاز سے میل نہیں کھاتے اور جملے کے آہنگ میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے ان خامیوں کے باوجود سرسید کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے انہوں نے عردو عدب میں صحت مند فکری اناثیر داخل کیے اور اسے تازہ عدبی رجحانات سے روشناس کرایا عدب میں افادی نقطہ نظر پیدا کر کے زندگی سے اس کا رشتہ استوار کیا قصیدہ مرسیہ اور غزل وغیرہ کے صحت مند اناثیر کی نشاندہی کر کے صحت مند تنقید ذہن پیدا کرنے کی کوشش کی مضمون نگاری میں جو وزن وقار اور شگفتگی نظراتی ہے وہ سرسید ہی کی دین ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات کروں گے الطاف حسین کی لکھی ہوئی کتاب حیات جاوید جو سرسید کی حالات زندگی پر لکھی گئی ہے حیات جاوید پر میں نے پوری بک سمری بنائی ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ اس کو ضرور دیکھیں ہمارے چینل کے لنک میں آپ کو مل جائے گا اور اس میں بھی میں اس کا لنک دے دوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور آپ کو کونسا ٹاپک چاہیے وہ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیں انشاءاللہ میں آگے اسی ٹاپک پر ویڈیو بناوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ